کب زلعجہ کا جان نظر آئے گا کسی کو لینا دینا نہیں ہے یہ جو زلعجہ کے دن آ رہے ہیں یہ کوئی عام دن نہیں ہے یہ اتنے خاص دن زلعجہ کے جو دس دن ہیں یہ دنیا کے جتنے دن ہیں یہ سارے دنیا کے دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کو زلعجہ کے پہلے دس دن کی عبادت سب سے زیادہ محبوب برد زلعجہ کے دس دن کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے اللہ یہ کہ زیاد میں جانے والا شہید ہو جائے دل قادہ کا مینہ قتم ہوگا زلعجہ شروع ہوگا ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم رمضان کا جان تو دیکھتے ہیں شروع کا جان بھی دیکھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے ختم کا جان بھی دیکھتے ہیں کپڑے پہننے کے لیے اب یہاں مطلب کا کچھ نہیں ہے کب شروع ہوگا کب قتم ہوگا کب زلعجہ کا جان نظر آئے گا کسی کو لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی اب یہ جو زلعجہ کے دن آ رہے ہیں یہ کوئی عام دن نہیں ہے یہ اتنے خاص دن ہے آؤ آج کے اس قطبے میں یہ چیز کو سیکھ کر جاؤ راوی کیا کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں یہ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلعجہ کے زلعجہ کے جو دس دن ہیں یہ دنیا کے جتنے دن ہیں یہ دنیا کے جتنے دن ہیں یہ سارے دنیا کے دنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی کو زلعجہ کے پہلے دس دن کی عبادت سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے صحابہ نے سوال کیا سوال کیا صحابہ نے اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے دنوں کے اندر زلعجہ کے دس دن کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے بہت عزیز ہے بہت احترام والی ہے کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر کیا کوئی شخص جہاد فی سبیل اللہ میں وقت لگا رہا ہے کیا اس سے بھی بہتر یہ دن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہاں یہ زلعجہ کے دس دن کی عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر ہے اللہ یہ کہ جہاد میں جانے والا شہید ہو جائے اللہ یہ دن اب آ رہے ہیں بھئی لیکن ہمیں احساس نہیں اس بات کا کون کیا کرے گا کیا عبادت میں بڑھوتری ہوگی کیا جناوت کریں گے کیا نوافل میں اضافہ ہوگا کیا ہم ذکر و اذکار کریں گے اندازہ نہیں کسی کو احساس بھی نہیں کہ کون سے دین اب آ رہی ہیں اور اللہ کی قسم میرا رب جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی عظمت بڑھا دیتا ہے اور اللہ اسی کی قسم کھاتا ہے جس کی عظمت ہوتی ہے قسم ہے فجر کی قسم ہے دس راتوں کی ابن کثیر رحمہ اللہ اور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ جو دس راتوں کی قسم کھا رہے ہیں یہ دس راتیں کوئی اور نہیں بلکہ ذل حجہ کی دس راتیں ہیں اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے امید ہے مجھے اللہ سے امید ہے جو کوئی یوم العرفہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس روزے کو اس کے ایک سال پچھلے ایک سال اگلے کے گناہوں کے کفارہ بنا دے اللہ اکبر مجھے اللہ موسیقی